بھارت سے آئی فضائی آلودگی سے لاہور میں سموگ خطرناکھر تک بڑھ گئی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور آج بھی پہلے نمبر پر گرین لاکڈاؤن بھی کام نہ آیا شہر کا مجموعی ائر کالٹ انڈیکس ایک ہزار تیہتر تک پہنچ گیا سب سے زیادہ ڈیفنس فیز ایٹ میں ایک یو آئی ایک ہزار نو سو سترہ ریکارڈ گل برگ نے ایک ہزار پانس ستائیس اور ڈیویس ٹوڈ پر ایک ہزار تین سو چھ آسی تک جا پہنچا اسکری ٹین میں ایک یو آئی ایک ہزار دو ست ستاون جہور ٹاؤن میں نو سو پچیس اپر مال میں آٹھ سو پچاس ریکارڈ سموگ نے پنجاب کے دوسرے شہروں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ملتہان کا آلودگی میں دوسرے نمبر ایک کالٹی انڈیکس دو سو اڑتالیس ریکارڈ پشاور ایک سو پچتر ایک یو آئی کے ساتھ آلودگی میں تیسرے نمبر پر آ گیا وفاق در حلقمت شلامباد کا ائر کالٹی انڈیکس بھی ایک سو ایک آون تک جا پہنچا راولپنڈی میں ایک سو انتالیس کراچی میں ائر کالٹی انڈیکس کی شرح بیاسے ریکارڈ سے آلکوٹ ناروال گجرہ والا شیخ اپورا قصور اوکارا بھی سموگ سے متاثر فیصل آباد سرگودھا جھنگ بہاولپور میں بھی سموگ چھائے رہنے کا انکان سموگ کے باعث حد نگاہ بھی کم ہو گئی فضائی آلودگی سے دل سانس ناک گلہ اور آنکھوں کے امراض میں اضافہ لاہورمی آلودہ فضاء کے باعث شہریوں کا گھروں سے نکلنا بھی مشکل سموگ گے روگ نے شہریوں کو چکرا کر رکھ دیا تبیمہہرین کا کہنا ہے شہری احتیاطی تدابیر اختیار کریں گھروں سے باہر نکلتے ہوئے ماسک کا استعمال یقینی بنائیں پاکستان آسٹریلیا ونڈیس سیریز کا کل سے آغاز پہلے ایک روزہ میچ کے لیے قومی سکارڈ کا اعلان کپتان محمد رزوان عبداللہ شفیق سائم ایوب بابر آزم پاکستان پلینگ 11 میں شامل کامران غلام سلمان علیہ غا ارفان خان شاہین آفریدی نسیم شاہ حارس روف اور محمد حسنین بھی این کا حصہ پی آئی اے پر مزید کام کرنے کا ارادہ ہے پنجاب حکومت پی آئی اے خرید کر یا نئی ائر پنجاب لانچ کرنا چاہتی ہے مریم نواز نے اس حوالے سے مشورہ مانگا تھا وہ مزید مشاورت کر رہی ہیں مریم نواز کو کہا ہے نئی ائر لائن بنا لیں ایسی ائر لائن جو کراچے پشاور لاہور سے ڈائریکٹ نیو یارگ تک جا سکے نواز شریف کی میڈیا سے گفتگو صدر نون لیگ امریکہ سے واپس لندن پہنچ گئے کہتے ہیں معاشر آشاری بہتری کے جانب جا رہے ہیں حکومت کی مصبت پالیسیز کی بطول پاکستان دوبارہ ٹریک پر آ رہا ہے وزیراعظم شہباز شریف اور وزیراعلا مریم نواز دن رات ملک کی بہتری کے لیے کوشہ ہے وزیراعلا پنجاب کا لاہور میں زیر تکمیل پی آئی سی ٹو کا دورہ مختلف شعبوں میں داری تعمیراتی سرگرمیوں کا جائزہ لیا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ٹو پروجیکٹ دو سو پچاس بیڈز پر مشتمل اسپطال کے مختلف فلور پر ڈرائی پارٹیشن وال اور ایچ ویک کے تنصیب کا کام جاری رہا مریم نواز کا پی آئی سی ٹو پروجیکٹ کے لیے درکار مشن ری کے فراہمی یقینی بنانے کا حکم حسن عبدال پولیس اور اخواہ کاروں میں فائرنگ کا تبادلہ بانی پی ٹی آئی کے بقیل انتظار پنجو تھا اٹک سے بازیاد اخواہ کار دو کروڑ اوپے تابان مانگ رہے تھے تشدد بھی کیا گیا انتظار پنجو تھا پولیس کو بیان دیتے ہوئے عبدیدہ ہو گئے جنبی وزرستان کے علاقے سرواقعی میں سیکیورٹی فورسز کا خفی اطلاق پر آپریشن فائرنگ کے تبادل میں چار خوار جھلاق وزرعظم اور وزر داخلہ کا کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کی افسرام اور جوانوں کو خیراج تحسین وزر سہر پنجاب خواجہ امران نظیر سے چیئرمین کیبل آپریٹرز اسوسییشن خالدہ رائنگ کی ملاقات دو طرف مسائل اور صحت سے متعلق آگاہی پر تبادلہ خیال کیا گیا چہدری طاہر بلال افضل اور ڈاکٹر بلند اقبال بھی ملاقات میں موجود تھے بہاولپور کے طلبوں طالبات اور فیکلٹی نے بہاولپور گیریزن میں ایک دن پاک فوج کے ساتھ گزارا دورے کا مقصد عوام اور فوج کے درمیان تعلقات کو مزید مستحکم بنانا ہے طلبہ کا فوجیوں کے طرز زندگی اور معمول کے بارے میں آگاہی فراہم کی گئی طلبہ نے فوجی سرگرمیوں کا عملی نمونہ بھی دیکھا کینو کھانے کی شوقین افراد کیلئے خوشخبری سٹریس ریسرچ انسٹیوٹ نے سٹریس کی چالیس فرائیٹیز تیار کر لی اب ملک بھر میں سال بھر کینو کھانے کے لیے دستیاب ہوگا پاکستان کے مجموعی پیداوار چفن فیصد کینو سرگودھا میں پیدا ہوتا ہے کون ہوگا وائٹ ہاؤس کا نیا مقین فیصلہ دو دن بعد ڈانلڈ ٹرمپ اور کامیلا ہیرس نے امریکی صدر بننے کے لیے سخت مقابلہ امریکہ میں صدرت انتقابات کی سرگرنیا روج پر سٹارٹ سنگ ریاستوں میں قردار اہم ہو گیا ٹرمک ایرزونا جارجیا نیوارڈا شمالی کارولائنا پنسلوینیا میں لیڈ کے دعویٰ کہتے ہیں بائیڈن اور کامیلا ہیرس کی واشی پالیسیز ناکام رہی ہیں جو بائیڈن اور کامیلا ہیرس نے امریکی نظام تباہ کر دیا ادھر کامیلا ہیرس کا کہنا ہے ڈانلڈ ٹرمپ کو صرف باتیں کرنا آتی ہیں مخالفین کے خلاف انتقام کی بجائے انہیں ٹیبل پر لائیں گے اسرائیل نے غزہ پر ایک بار پھر قیامت ڈھادی وحشیانہ بمباری سے مزید پچپن فلسطینی شہید ایک سو بانوے شدید زخمی ہو گئے شہید فلسطینیوں کی تعداد تینتالیس ہزار تین سو چاردہ تک جا پہنچی اسرائیلی فوج کے جمالیہ پناہ گزین کیمپ بیت اللہیا اور رفع کے شمال میں بھی بمباری حملوں میں اب تک ایک لاکھ سے زائد افراد زخمی ہو چکے مغربی کنارے میں نام نہاد آپریشن بیس فلسطینی گرفتار گرفتار فلسطینیوں کی تعداد گیارہ ہزار پانچ سو مری کا معروف تفریح وقام نیو مری پیٹریارٹا کیبل کار کو اٹھارہ مہبات سیاہوں کے لیے کھول دیا گیا سیر کے لیے ملکہ کو حسار آنے والے سیاہ شاپنگ اور خوابوں سے لطفا دوز ہونے کے لیے نیو مری ایڈونچر پارک کا رخ ضرور کرتے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے فضائی آلودگی کے حوالے سے بھارت سیاہی فضائی آلودگی سے لاہور میں سموگ خطر لاکھ حد تک بڑھ گئی ہے دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور آج بھی پہلے نمبر پر ہے لاہور کا مجموعی ایک یو آئی سات سو چھے آسٹر تک پہنچ گیا سموگ کے باعث دینگاہ بھی کم ہو گئی ڈیفنس فیز ایٹنی ایک یو آئی ایک ہزار نو سو سترہ تک پہنچ گیا گلبرگ میں ایک یو آئی ایک ہزار پانسو ستائیس اور ڈیویس ٹوڈ پر ایک ہزار تین سو چھے آسے ریکارڈ کیا گیا لاہور اسکری ٹین میں ایک یو آئی ایک ہزار دو سو ستاون جہو ٹاؤن میں نو سو پچیس جبکہ اپر مال میں ایک یو آئی آٹھ سو پچاس ریکارڈ کیا گیا لاہور میں سموگ کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں اپنے نمائندہ فاخرہ خلیل سے جی فاخرہ لاہور کی اگر بات کی جائے تو لاہور میں جو فضائل اودگی ہے اس نے مضبوطی سے اپنے پنجے گار لیے دن پر دن بڑھتی ہوئی فضائل اودگی سے جو شہری ہیں وہ بھی پریشان دکھائی دیتے ہیں اس وقت اگر لاہور کے اوست ائر قوارٹی انڈیکس کی بات کی جائے تو لاہور کا جو اوست ائر قوارٹی انڈیکس ہے سات سو چھاسٹھ جو ہے ریکارڈ کیا جا رہا ہے فضائل اودگی ہے وہ نو سو سے بھی تجاوز کر چکی تھی لیکن ابھی جو ہے اس میں تھوڑی سی کمی دیکھنے کو محسوس کی جا رہی ہے دوسری چانے مگر علاقوں کی بات کی جائے تو لاہور کے جو علاقے ہیں ان میں بھی فضائل اودگی خطرنا خط تک بڑھتی جاری سب کے اوست جو ہے ڈی ایچ اے فیس کے ایٹ کا علاقہ جو ہے وہاں پہ فضائل اودگی نو سو سے تجاوز کر چکی تھی ابھی یہ جو فضائل اودگی ہے اس میں مولی سی کمی دیکھنے کو ملی اسی کے ساتھ شہریوں کو بھی چاہیے کہ اختاتی تدابی پر درام رہے ہیں ماس اور چشمے کا استعمال یقینی بنائے تاکہ جو یہ لاہور کی ذریلی فضائل بن چکی اس میں سانس لے لیا جائے سے کہ جو انسانی محول اور جان دونوں کے لیے خطرناک ثابت ہو رہی ہے شہریوں کو چاہیے کہ گھر سے باہر نکلتے ہیں وقت ماس کو چشمے کا استعمال یقینی بنائے اور غیر زوری سفر سے گھلیز کریں بھارت سے آنے والے تیز ہواوں کے باعث لاہور میں فضاء آلودہ ہیں بھارت سے چنلی والی ہواوں کے رفتار اڑھائی سے سات کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی امریکی خلائی ادارے ناسا کا ہواوں کا رخ تکھانے والا نقشہ جارے کر دی عالمی ائر کوالٹی انڈیکس میں ایک ہزارے اکسوچرانے نمبر سے لاہور کا پہلا نمبر ہے سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا کہنا ہے لاہور اور بھارت سے ملحقہ پاکستانی شہر ہواوں کی رفتار اور رخ بدلنے سے شدید متاثر ہو رہے ہیں بھارت میں کسانوں کی فصلوں کی باقیات جلانے سے سموگ آ رہی ہے کسان مونجی اور فصل کی باقیات نہ جلائے خلاف فرضی پر گرفتاری اور جرمانوں کا سلسلہ جاری رہے گا تعمیراتی کام والے مقامات پر محولیاتی تحفظ کے ادارے کی جاری کردہ ہدایات پر سختی سے عمل کریں سموگ لاہور کے بعد دیگر شہروں میں بھی پھیلنے لگی ہے ملتان پاکستان کا دوسرا آلودہ ترین شہر بن گیا ایک یو آئی 248 ریکارڈ کیا گیا پشاور 175 ایک یو آئی کے ساتھ آلودگی میں تیسرے نمبر پر آ گیا وفاقدار حکمت اسلامباد کا ایک یو آئی 151 ریکارڈ کیا گیا کراچی میں ایک یو آئی کی شہرہ بیاس سے ریکارڈ کی گئی سیال کوٹ فیصل آباد ڈی جی خان میں بھی فضائی آلودگی نے خطرے کی گھنٹی بجا دی